الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على السید المثلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ارے تمام اللہ ویورز آج اس ٹوپک کو میں آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا وہ ٹوپک ہماری لیٹڈ لائف سے اتنا اہم ہے اور اس ٹوپک کی طرف ہم سب کا کونسٹریٹ ہونا چاہیے اور اس سے بچنے کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے تو وہ ٹوپک کیا ہے وہ ٹوپک ہے کہ امت مسلمہ کا زوال کہ آج امت مسلمہ ہم مسلمان زوال کی نیت سے کیوں دیکھے جا رہے ہیں آج ہم سب امت مسلمہ زوال کی شکنجے میں کیوں ہیں تو آئیے شروع کریں لامہ اکبر رحمت اللہ علیہ جو کہ ہمارے قومی شاہر ہیں اور انہوں نے نہ صرف ہمیں ازاد وطن دلائے بلکہ دین اسلام کے لئے بہت سارے سیکریفائسز کی اور وہ اپنے ان اشعار میں امت مسلمہ کا زوال کس طرح بیان کر رہے ہیں کہ صفحہ دہر سے باطل کو مٹھائے کس نے نوہ انسانی کو گلامی سے چھڑائے کس نے میرے کعبے کو جبینوں سے بسائے کس نے میرے قرآن کو سینوں سے لگائے کس نے دھیت ہوا اب آپ تمہاری مکر تم کیا ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردہ ہر کوئی مست زوکے تنہ آسانی ہے تم مسلمہ ہوئے انداز مسلمانی ہے حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے تم کو اسلاف سے کیا نسبت روانی ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہوگا تم کھا کوئے تاریخ قرآن کر آج جس زوال کے دور سے ہم گزر رہے ہیں آج ذلت اور اصوائی جو ہمارے گھروں پہ دستک دے رہی ہیں آج ہمارا معاشرہ بھی ہمیں اختیارات نہیں دے رہا آج اسلام کو دنیا سے مٹانے کی کوشش کی جاری ہے آج ہماری اولادوں ہماری نسلوں ہمارے ذہنوں سے ہماری محبت اور عقیدتوں تہذیب اور روایتوں ختم کرنے کی کوشش کی جاری ہے اس کے سب سے بڑی وجہ ہم خود ہیں کیونکہ ہم وہ نہیں رہے جو ہم پہلے تھے اصل کامل مومن مسلمان تو ہمارے عباو اجداد تھے جنہوں نے خود قرآن سیکھا اور اپنی اولادوں کو سکھایا اسلام کو پڑھا سیرت نبوی کو پڑھا اور اپنی اولادوں میں آگے منتقل کیا نہ ہمارے پاس خوبکر جیسی دوستی ہے نہ عمر جیسے ہمیرانی نہ عثمان جیسے سخاوت نہ علی جیسے بادری ہم تو صرف نام کے مسلمان ہیں ہم نے دنیا ایک فیلڈ کے اندر محارت تو حاصل کر لی آج ہمارے پاس دنیا کی ہر چیز ہیں لیکن آج ہمیں قرآن صحیح سے پڑھنا نہیں ہے نہ آج ہم عمل کے نہ کردار کے نہ اپنی تحذیب و روایت کے سچے مسلمان ہم تو ارادوں کے بھی پکی مسلمان نہیں رہے ہم نے دنیا تو خاصل کر لی لیکن آج ہم اپنا دین چھوڑ کے بیٹھے ہوں تو ذلت اور اسوائی ہمارا مقدر بن دیں گے آج ہم نمازیں روزیں تلاوتیں صدقہ و خیرات وغیرہ وغیرہ نیک عمل صرف اس لئے چھوڑ دیتے کہ لوگ کہیں گے کہ ملدہ بن گئے حاجی بن گئے ہاتھوں سے کھانا کہاتے ہیں شروار اس کے ٹخنوں سے اکپر رہتی ہیں لوگ ہمارا مزاق اڑائیں گے ہم اس لئے سے چھوڑ دیتے ہیں ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی کہہ رہے ہیں تو ہمیں دین کے نام پہ کہہ رہے ہیں اگر آج اگر ہم کسی آفیس کے اندر کسی فیلڈ کے اندر کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی ہمارا سینئر ہوتا ہے اور جب وہ ہمیں ہماری گلتی پہ بولتا ہے یہ ہماری کلتی نہ بھی ہو وہ تب بھی ہم پہ اگر اپنا گصہ اتار دیتا ہے ہم پھر بھی اس کی سن لیتے ہیں کیوں کیونکہ وہ ہمارا سینئر ہے وہ ہمارا بڑا ہے وہ ہمیں کہہ سکتا ہے وہ ہمیں سکھار ہے لیکن آج اگر ہمیں کوئی دین کے نام پہ کوئی کہہ دے کہ چلو آؤ نماز پڑھتے ہیں چلو آؤ قرآن پڑھتے ہیں کہ چلو آؤ کوئی اچھی بات کرتے ہیں تو ہم اسے بللا اسے بغیرہ بغیرہ خطاب دینا شروع کر دیتے ہیں اور اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ تو پہلے اپنے آپ کو دے اپنے کردار کو دے حالانکہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے ہمیں بولایا اس نے ہمیں دعوت دیا لیکن آج ہمیں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھیشنے میں لگے ہوئے تو ذلت اور رسوہ ہمارا مقدر نہیں بنے گی تو اور کیا بنے گی ہمیں دنیا میں بھی رہنا ہے ہمیں دنیای فیڈ کے اندر مہارتیں حاصل کرنی ہے ہمیں کامیابی حاصل کرنی ہے ہمیں دنیاوی تعلیم حاصل کرنی ہے لیکن ساتھ ہمیں اپنے دین کو لے کے بھی چلنا ہے آج اگر ہم موڈن کپڑے پہنے ہوئے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ شریعت کی دائرے سے باہر نہ ہو اگر آج ہم نے پینٹ شیٹ پہنی ہوئے اگر آج ہم آفس ورک کر رہے ہیں اگر آج ہم تجارت کر رہے ہیں آج ہم بزنس کر رہے ہیں تو ہمیں ہر چیز دیکھنی ہے کہ کہیں ہمارا دین ہمیں اس چیز سے بنا تو نہیں کرتا ہمیں دین اور دنیا ساتھ لے کے چلنے ہمیں اپنی دنیا اور آخر دونوں سوار نہیں ہیں لیکن آج ہم دنیا کو تو لے چکے لیکن دین کو چھوڑ چکے جس کی ویسے ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن چکی ہے ایک وقت مسلمانوں کا وہ تھا کہ جب صرف تین سو تھیرہ تھے نہ مسلمانوں کے پاس زیادہ رفائے تھے زیادہ نہ زیادہ اصلے تھے نہ زیادہ مال و دولت تھی نہ آشائی سے زندگی زیادہ محسر تھی لیکن ان کی دل میں ایمان تھا حضور کی محبت تھی اللہ کی مدد تھی تو کامیابی ان کا مقدر بنی لیکن آج ہمارا مل ایٹامک پاور بن چکا آج ہم اصلے سے لیائز ہیں آج ہمارے پاس دنیا کی ہر چیز موجود ہے آج ہمارے پاس خود کی فوج موجود ہے لیکن آج ہم اندر سے کمزور ہو چکے زلط اور اصوائی ہمارے مقدر بن چکے کیونکہ ہم نے قرآن کو چھوڑا حضور کی تعلیمات کو چھوڑا دین اسلام کی تعلیمات کو چھوڑا جس کے وجہ سے ہم زلط اور اصوائی کا شکار ہو چکے یہ سب کچھ ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوئے یہ دین یہ دنیا یہ جائدات یہ ماں باپ یہ وغیرہ وغیرہ آسائشیں ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی ہیں لیکن آج ہم احسان فراملوش ہوگا حضرت عمر فرماتے کہ ایک وقت عمر کا وہ تھا کہ جب میرے باپ نے مجھے دس اونٹ لائن میں کھڑے کرنے کو دیئے میں ایک کو صحیح کرتا تو دوسرا آگے پیچھ ہو جاتا میں دوسرے کو صحیح کرتا تو پہلا والا تیڑا ہو جاتا اس باپ پا میرے باپ نے مجھے بڑا مارا اور کہا کے خطاب کے بیٹے ہو کر تم سے دس اونٹ سیدھے لائن میں کھڑے نہیں ہوتے لیکن آج تیس لاکھ مربع مل کے حکمرانی مشرق سے لگے مگرد تک عمر کے ایک اشارے پہ تمام مسلمان سیدھے لائن میں کھڑے یہ محمد عربی کے جھوڑوں کا صدقہ نہیں تو اور کیا تو آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی سر بلندی اپنا وقار اپنی عزت واپس حاصل کریں آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور اپنی اولادوں منتقل کریں آج ہم سیرت نبوی کو پڑھیں اور اپنی اولادوں کو سکھائیں آج ہم اپنی دینی فیلڈ میں بھی ترقی حاصل کریں اور دنیا فیلڈ میں بھی ترقی حاصل کریں اگر دشمنان اسلام گستاخیہ کرتے جائیں گے دین اسلام کو مٹاتے جائیں گے تو ہم دین اسلام کو پھیلاتے جائیں گے کیوں اور اس کے بھی ہمیں کسی کے انتظار کی ظہورت نہیں کہ کوئی آئے گا اور پھیلائے گا ہمیں خود کوشش کرنے ہوگی ہمیں اپنے گھر سے ہی شروعات کرنے ہوگی ہمیں سب سے پہلے اپنی پرسنیلٹی سے شروعات کرنے ہوگی ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ تھینکس پر ووچنگ دیفیک اللہ السلام ماریکو